بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اسلام علیکم میں ہوں نان اور میں ہوں بھابی اور آپ دیکھ رہے کھانے مجھد کا وید نان بھابی تو آج ہمارے کچن میں کیا بنا ہے بھابی آج ہم رمضان سپیشل میں کالے والے چھولے بنا رہے ہیں اور جو بہت چٹ پڑے بنتے ہیں اور ہمارے گھر والوں کو تو سب کو بہت پسند دیں اور جس کے بغیر دستہ خانہ دور ہوتا ہے بلکل بلکل بہت لوگ شوق سے کھاتے ہیں چھولے اور بہت مزے کے بنتے ہیں امید کرتے ہیں آپ لوگ کو بھی ضرور یہ پسند آئیں گے تو ضرور ٹرائے کرنے ہیں آپ نے بھابی کی ریسیپی اور ویڈیو کو دیکھنا ہے وہ بھی بینا اسکپ کیے بلکل تو چلیں ریسیپی کی طرف اور سب سے پہلے ہم جو ہے آئل ڈالیں گے اس کو ہم نے گرم کر لیا یہ ہم نے آدھا کب آئل ڈالا تھا اور دو بڑے سائز کی پیاس لیتھی اس کو ہم نے باری باری کٹ لیا تھا اور اس کو ہم تھوڑا سا سوٹے کریں گے یعنی تھوڑا سا ملائم کریں گے اور یہ دیکھیں اچھے سے یہ ہو گیا ہے نہ گولڈن میں نہ ہی یہ کچھے میں اور اس میں اب ہم جو ہے کھانے کا ایک چمچ ادھر گلسن دالیں گے اور اس کو بھون لیں گے تاکہ اس کا کچھا پن ختم ہو جائے اور ادھر گلسن کا ٹیسٹ ہی الگ ہوتا ہے بالکل اور یہ باری پن بھی مارتا ہے اور یہ ہم جو ہے کھانے کے کٹی مرچے ایٹ کریں گے کھانے کے دو چمچ اور جو ہے یہ دیکھیں دو چمچ ہم نے دال دیا ہے اور اس میں ہم حلدی ایٹ کریں گے چائے کا آدھا چمچ وہ بھی ہم اس کے اندر دال دیں گے اور اس کو ہم بھون لیں گے تھوڑا سا تاکہ اس کا کچھا پن ختم ہو جائے بابی اس کو کتنی دیر بھوننا ہوتا ہے بس ایک منٹ بالکل اور آن چلکی رکھیں گے اورنا مرچے آپ کے فوراں جل جائیں گے اچھا یہ ہم نے بھگویا تھا ہم نے اوار نائٹ بھگویا تھا اس کو اور اس کو ہم دال دیں گے اس میں اوار نائٹ بھی آپ نہ بھگویا سکے تو پانچ سے چھ گھنٹے تو لازمی بھگونا ہے آپ کو پھول جاتے نا آپ دیکھیں کہ ایسا لگ رہا ہے کہ بوائل ہے یہ کچھے ہیں اس کو ہم اچھے سے مکس کر لیں گے اس میں پیاز اور مسالے کے ساتھ اور اس میں ہم نمک اٹ کریں گے کھانے کا ایک چمچ آپ اپنے ٹیس کی ساپسے بھی رکھئے گا اس میں کم زیادہ جیسا آپ کو پسند ہو اس کو بھی ہم مکس کر لیں گے اچھے سے چینے بتائیں تو کتنے لیے تھے چینے تو لیے تھے ہم نے آدھا کلو آدھا کلو چینے لیا تھا اس میں ہم نے دو گلاس کے قریب ہم نے پانی اٹ کیا ہے کیونکہ ہمارے چینے اچھے سے بھیگے ہیں تو اس لیے ہم نے اس میں دو گلاس پانی اٹ کیا تھا اور یہ دیکھیں ہمارے اچھے سے چینے گل بھی گئے ہیں پٹا پٹ سے دیکھیں آپ کتنا ڈائم لگا تھا بھابی اس کو یہ مشکل سے پچیس منٹ لگے تھے اور اس میں ہم نے گھر مسالہ اٹ کیا ہے چائے کا ایک چمچ اور یہ آدھا کب ہم نے املی لی تھی یعنی املی کا گودہ لیا تھا اور وہ بھی دال دیا ہے کیونکہ بہت مزیق کا لگتا ہے حالکہ ہم یہ چھولی بلکل نہیں کھاتے لیکن لوگ بتاتے کہ بہت مزیقے بنتے تو املی ضرور دالیے گا تو بہت شوق سے کھاتے ہیں یہ جی گھر میں ہمارے سب لوگ بہت شوق سے کھاتے ہیں اچھا یہ آدھا کب ہم نے حرادانیا لیا تھا آدھا کب ہم نے پودینا لیا تھا اور چاٹ سے پانچ ہم نے حری مرچے لیا تھا جو ہم نے باری باری کاٹ لیا تھا اور یہ موٹی والی حری مرچے دینا اچھا موٹی والی مرچے اچھی لگتی ہیں مزیق لگتی ہیں کیونکہ یہ زیادہ تیز نہیں ہوتی وہ جو پتلی والی ہو جی نا وہ تیز ہوتی ہے تو یہ دیکھیں یہ ہم نے اس کے لئے ڈال کے اور اس کو اچھے سے مکس کر رہے ہیں یعنی اس کو ہم پانچ منٹ تک بھنائی کریں گے اچھے سے بالکل اب بھی بھی مسالے کے ساتھ مسالے کے ساتھ بھنائی تو یہ بہت مزیق کے چھولے بنتے ہیں اور بہت ٹیسٹری بنتے ہیں اس کو آپ لوگ رمضان میں ضرور ٹرائی کریے بھائی بھون گیا آپ نکالیں اس کو نکالیں بہت بھوگ لگ رہی جیسے آپ نے بلا ویسی ہم نے گرم گرم چھولے سرف کرنا شروع کر دیا ہے تھال میں اور یہ دیکھیں آپ مزے دار سے چھولے ہیں ابھی حراب سالہ آپ نے پورا تو نہیں ڈالا نہیں ہم نے تھوڑا روک لیا تھا اوپر چھڑکنے کے لئے ظاہریں خوبصورتی آتی ہے اور پھر کھانے میں بھی مزہ آتا ہے تو جتنا اچھا کھانا سجا ہوتا ہے اتنا ہی اچھا مزہ آتا ہے کھانے میں اس کو پریزنٹیشن بہت ضروری ہوتی ہے چاہے آپ کی ڈیش اچھی نہ ہو ہم ممہ کہتے ہیں کھانا ایسا ہونا چاہیے کہ کھانے والی کی دیکھ کر بھوک اور بڑھ جائے تو یہ دیکھیں اب اس میں جہر مسال ہم نے تھوڑا بہت روک لیا تھا وہ ہم اس کے اندر ڈال دیں گے اور ہم نے پیاز بھی کٹی تھی باریک باریک سے جو آملیٹ بغیر ہمیں ڈالتے ہیں بیسی پیاز کٹی تھی ہم نے مزے کی ٹیس دیتی ہے وہ بھی ہم نے ڈال دیا ہے پیاز بھی بہت اچھا ٹیس دیتا ہے اور آپ پاپڑی بھی ڈال سکتے ہیں جو کہ ہمارے پاس تھی نہیں تھا تھی نہیں ہے تو آپ ڈال سکتے ہیں بہت مزے کی لگیا آپ لوگ کو انشاءاللہ اور اس کو آپ ٹرائی کریں گے انشاءاللہ امید ہے کہ پسند آتی ہے پسند آتی ہے تو ہمارے چینل کو سبکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اور لائک کریں سبکرائب کریں تو بلکل مت بھولا کریں جی بلکل ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کیلئے اللہ حافظ